میاں صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں کل براک اوبامہ سے ان کی ملاقات ہوگی امریکی صدر سے جو خبریں آئی ہیں وہ ایڈ کے حوالے سے ہیں میاں صاحب ٹریڈ کا کہہ رہے ہیں بڑھ بہرال ابھی طرف کی ساری خبریں ایڈ کے حوالے سے ہیں جب سے حکومت آئی ہے آئی ایم ایف کا 6.7 ارب دالر کا کرزہ ہو ایشن ڈیولپنٹ بینک کی طرف سے آج 43 کروڑ پیس 43 کروڑ پیس ایک اشاریہ 6 ارب دالر کی کل ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ریلیس کیے گئے ہیں 300 ملین ڈالر کی اوبامہ نے کانگریس سے اپیل کیے تو یہ جو اتنے سارے پیسے آ رہے ہیں میاں نواز شریف کے آنے کے بعد اس میں سے بہت سارا کچھ رکا بھی ہوا تھا کیری لگر بل کا بھی اماؤنٹ ہے یہ ریلیس تو ہو رہا ہے مگر کل جب صدر اوبامہ سے ملاقات ہوں گی تو پھر کہ اس کے بعد اوبامہ صاحب کی ڈیمانٹس بھی ہوں گی آج ام نیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا بہت زیادہ تذکرہ ہے میڈیا پر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں اس سے پاکستانی شہری مارے گئے ہیں اور امریکہ جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے ڈرون حملے کر کے یہ کہا جا رہا ہے اور اکثر آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جب کل ملیں گے ایک اور بھی بات ہے جو اس ریپورٹ میں ہی کہی گئی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دنیا کے خطرناک ترین دہشتگرد ہیں اور ان دہشتگردوں سے نمٹنے میں پاکستانی ریاست اور حکومت ناکام ہوئی ہے تو جب میاں صاحب کہیں گے تو اوبامہ بھی شاید امنیسٹ انٹرنیشنل کی ریپورٹ کوٹ کریں تو پھر کیا میاں صاحب بند کرا پائیں گے انتمام ایشوز پر ہم نے بات کرنی ہے بھارت کے حوالے سے بھارت نے کہا کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے میاں صاحب نہ بات کریں صدر اوبامہ سے بہتر ہے کہ بائی لیٹرلی اس پر بات کی جائے آجزاد زفرالق صاحب نے کہا کہ نی جی ہم تو آپ کو اٹوٹ انگ نہیں مانتے آپ اپنی پارلیمنٹ میں کچھ بھی اپروف کرتے رہیں ہم تو قوم متحدہ کی قراردادوں کو مانتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی چیئرمن نیپ کی طرف سے آج کرش انکوائریاں کھلنے کی بات ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو شکشت میرے ساتھ موجود ہیں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید خرشی شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نہ رہے یہ خبر تو پہلے بھی آئی تھی کہ اپوزیشن جماعتیں خوش نہیں ہیں مگر اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید شیخ رشی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں یا ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی بات ہوگی شیخ رشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب السلام علیکم سر سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب دو طرفہ کوشش ہیں میاں صاحب کل اوبامہ سے ملنا ہے مگر اس سے پہلے ایڈ کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں اور میاں صاحب انویسٹرز سے ملے ہیں کہتے ہیں دو آزار سولہ تک کم پاکستان میں جی ڈی پی گروت اچھی کر دوں گا خسارے کم کر دوں گا پاکستان کا کرزہ کنٹرول میں لے آؤں گا آپ پاکستان آئے اور انویسمنٹ کریں دو طرفہ کوشش کر رہے ہیں مزیراعظم صاحب کافی سارے سوال آپ نے ایک ہی سانس میں کر دی ہیں میں چھوٹا تھا نا اس وقت پنڈی میں گاڑیوں میں جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اونٹ بیل گاڑیوں پہ جلوس نکلا کرتے تھے اس وقت سے میں یہ نعرہ سن رہا ہوں ایڈ نہیں ٹریڈ میرے کانوں میں ابھی تک گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو کیا بکواس ہے ٹریڈ کس کے ساتھ ہم بھیکاری ہیں آپ نے اگر سکس ون پائنٹ سکس بلین کا کا قوم کو یہ بھی بتائیں یہ دو ہزار چودہ سے شروع ہوگا اور اگر دو ہزار ایک سے آپ امریکن امداد ایڈ دیکھیں دو ہزار چودہ تک تو این ام پر این ام یہ چار سو ملین ایک ڈالر پڑتی ہے اور یہ تین سو بائیس یا تیس کتنے انہوں نے کہا ہے جو ہمیں دے رہے ہیں ڈالر یہ ہمارے پیسے ہیں یہ ہم نے خرچ کیا ہوں یا قوم کو یہ بھی بتائیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایڈوانس دے رہے ہیں پیمٹ کر رہے ہیں کہ مارو آپ سب لوگ ڈراؤن ڈراؤن کر رہے ہیں دیکھیں امریکن تھنگ ٹینک کی یہ پولیسیز آ رہی ہیں کہ وہ پر گروند فوٹ سولجر پہ فوٹ سولجر پہ اب وہ ان کو انوال نہیں کرنا چاہتے وہ ہائی ٹیک سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں مجھے ڈر رہا ہے میرے موں میں خاک قوم مجھے ماف کرے اگر میں غلط کروں میرا پولیٹیکل سنس کر رہا ہے یہ شمالی وزرستان میں آپریشن کریں گے اور میں نے کل امران خان صاحب کو یہ بات کہی ہے خان صاحب نے کہا گیا جو بھی کہا ساری باتیں آپ سے نہیں کر سکتا آپ لوگ اتنا بولا کیوں سمجھتے ہیں آپ بالکل بولے نہیں ہیں بات یہ اسٹیٹڈ پوزیشن تم سب کو خان صاحب سے پتا ہے کہ انہوں نے نہیں کہ وہ پہلتے ہیں کہ یہ غلط ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اے پی سی کی نکامی اور تباہی کے دن شروع ہو رہے ہیں میرے حنیف جلندری صاحب نے خود مجھے فون کیا وہ میرے بھائیوں کی جگہ ہیں علماء کی طرف انہوں نے کہا جی ہم تو پیچھے ہو گئے ہیں جو کوئی انہوں نے مجھ سے باتیں کی میں شیئر نہیں کر سکتا قوم کے ساتھ وہ ان کا اعترام ہے باپ دادے سے ہمارا تعلق ہے حنیف جلندری صاحب کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ اب یہ کیا کر رہے ہیں کتنے مہینے ہو آج تالوان نے کہا کہ ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے کوئی برائے راست بات چیت نہیں ہے یہ ملک آگ اور خون میں نہانے جا رہا ہے اور آنے والے مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ بڑے لوگ جو تنگ ٹینک بڑھتے ہیں بڑے بڑے ہمارے بھی اور میں ان سب تنگ ٹینکوں کو کہہ چکا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ دی فیوچر آف پاکستان ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائی ہمیں تو لوگ دس سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بنے گا ان کے حالات کا اور ہم پڑے جناب علی کھانے اور قدو کا ہمیں پلا دیا جی قدو کا سوپ پلا دیا ہے اور زافران کے پلا دیا ہے یہ خبریں شپنی ہیں یار سینیٹر کیری کے جو فلنچ تھا اس کی بات آئی دیکھیں آپ سارا پاکستان کا میڈیا دیکھیں کہ قدو کا سوپ زافران کے جاور اور ادھر قرمانی کا گوش ابھی لوگوں کے ڈیفریزر میں پڑا ہوا ہے کیا باتیں اس قوم کے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایسے وقت میں نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں جبکہ بہت سارے چانسز ہیں وہ شہل کیا گیس اگر ہم تیرہ ڈالر پہ لے رہے ہیں ایران سے لکی لی ایران اور یو ایس اے ایز کٹنگ کلوز اب وہ جس طرح کلوز آ رہے ہیں وہاں ایران سے گیس لینا امریکہ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا نیئر فیوچر میں لیکن اگر چین ان سے مانگ رہا ہے انڈیا مانگ رہا ہے سرشیخ صاحب دیکھیں آپ نے کہا ہے دوہزار پچیس کی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو میاں صاحب نے بھی آج جو بزنس کمیونٹی سے بات کی انہوں نے بھی کہا بھائی دوہزار پچیس تک پھر آپ کا بریک آ جائے گا دوہزار پچیس تک اللہ جانے کون بشر ہے میری گزارش سنیں میری آپ گزارش سنیں میں نواز شریف صاحب کا منسٹر انویسٹمنٹ رہا ہوں مجھ سے زیادہ نواز شریف صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ قریب سے ان میں میں بھی شامل ہوں میں نے دنیا کے ہر کیپیٹل میں امریکہ سے لے کے اور یورپ سے لے کے انویسٹمنٹ کارفرز کی ہیں انویسٹمنٹ ہے ٹھنگا ٹھنگا انویسٹمنٹ ہے اس ملک میں بیس لاکھ نوجوان موت کے دھانے پر روزگار کے لیے کھڑے ہیں انوالی بیس لاکھ نوجوان یہ اتنا بڑا رہ ایک انتشار اور خلفشارہ اور دینے کے لیے کیا جی آج اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں پنچنر آئے ہوئے ہیں آج گیس پیپسوں کے لوگ آئے ہیں ہمیں نکال رہے ہیں بیالی سو روپے تنخواہ پہ اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان میں لوگ کام کرتے ہیں ورنہ ٹی وی پہ آکے پرویز رشید اس بات کی تردید کرے بیالی سو کیسے ہو سکتا ہے منیموم سیلری نہیں ہے بیالی سو ساتزار روپے اس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے ناک کے نیچے سیلری کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے میں آن لائف کہہ رہا ہوں کہ بیالی سو روپے ریڈیو پاکستان میں آرزی ملازمین جو تیس تیس پندرہ بیس بھی سال سے ہیں بچا رہے بیالی سو روپے ان کو ملتا مہینے کا کدھر جائیں جی لوگ کدھر جائیں لوگ مجھے بتائیں اس ملک میں یہ سیاستدان جو ہے اس کے بعد جائیں کہ آپ ایک پروگرام کریں کہ نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں کتنے دن گزارے مجھے بلائیں اس میں کہ کل کتنی فائلیں نکلی ہیں میں منسٹریوں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چار چار سو پانچ پانچ سو فائلیں ایک ایک دفتر میں پڑی ہوئی ہیں اسی لئے لاہور کا سارا سٹاپ لا رہے ہیں دیکھو اسلام آباد میں بڑا ریکشن ہے پتھان کہتے ہیں سندھی کہتے ہیں بلوچی کہتے ہیں بلوچی بچارے تو ہیں تھوڑے بیروکریرسی میں کہ یار کیا کریں نڈی اے سے لا کے سی ڈی اے پہ قبضہ کروا رہے ہیں اور اس وقت بلدیاتی انتخاب میں میں نہ آتا آج آپ کے پروگرام میں میری طبیعت جب آپ کے پروگرام میں آتا ہوں خراب ہوتی ہے میری پروگرام میں آج میری بھی اس لئے خراب ہے سارے ہلکے تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں شباز شریف صاحب ہمارا علاقہ ایسا نہیں ہے جیت ہار کوئی چیز نہیں ہے ہمیں ہرائیا گیا زمنی الیکشن میں ہم نے ایکسیپٹ کیا ہم نے ایکسیپٹ کیا اس وقت ہمارے چھاسی چھاسی سیلیکشن کی لسٹ لگ گئی ہے اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنی مرضی کی حلقہ بن لیے جہاں ہمارے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے ان کو آپس میں لڑوانے کی سازش کی جاری ہے اس سے جمہوریت آئے گی آپ نے کہا کہ اسلامباد میں کتنا رہے پاکستان میں کتنا رہے یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سر چائنہ گئے ایک اچھا دورہ تھا چائنہ نے بڑی انویسمنٹ پرومیس کی ہے ٹرکی گئے ایک اچھا دورہ تھا ٹرکی کی طرف سے بھی بڑی انویسمنٹ پرومیس کی گئی ہیں وہاں تو بڑا جو جائنٹ ان کا کنسٹرکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آکے پانچ لاکھ گھر بنا جاتا ہوں جو آپ کا پروجیکٹ ہے پھر امریکہ گئے وہاں تو جانا ہی تھا آپ امریکہ نہ جاتے یونیٹی نیشنز نہ جاتے تو اگر کم رہ رہے ہیں تو کام ہی کر رہے ہیں نہ کریں میاں صاحب کا تینوں ملکوں میں سے تینوں ملکوں میں سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں دس رپے بھی امداد نہیں ملی آپ کو پانچ بلین یو ایس ڈالر کی ہو یہ نواز شریف صاحب کا دورہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے امریکہ کو بھی میں بھی بزنسمن پولیٹیشن ہے ہیل گیو اینڈ ہیل تیک چائنا نے نیوکلر پلانٹ کا ہے ترکی کے پرائیم نیسٹر آئے ہیں بڑی بڑی غلط ہے یہ جو نیوکلر چشمہ ہے یہ پلانٹ نہیں ہے یہ جو لگ رہے ہیں یہ ایک مظفرگڑ میں گیارہ سو کا ایک کراچی میں کراچی کیلئی مظفرگڑ میں یہ چار چار چھے چھے دست سال سے کام اس میں جاری ہے ہمیں یہ بتایا میں بتا رہا ہوں انرجی اور پاور کی بریفنگ خود بتایا گیا جتنا کالا باغ ڈیم کا ہے وہ چین ضرور دے گا ہمارا عظیم دوست ملک ہے بٹ یہ سارے مظفرگڑ میں بھی زمین لے لی گئی ہے ان کی آنے سے پہلے لے لی گئی ہے کراچی میں بھی کام کافی ہے اب میں ساری باتیں نہیں کر سکتا سو کائنڈی میری گزارش ہے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے پندرہ نومبر کو ترکیش پرائیم نیسٹر آ رہا ہے بڑے اپنے انویسٹرز کو لے کے دیکھیں میری گزارش سنیں اپنے گھر میں پیٹ میں روٹی نہیں ہے ہمیں کون آگے اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنا گھر ان آرڈر نہیں ہے اپنے گھر کی عالم اتنی خراب ہیں اتنے حالات خراب ہیں دیکھیں میجر ایشو ہے اس ملک میں کوئی نہیں آئے گا جب تک آپ طالبان کے ساتھ ایک ڈیسین نہیں لیں گے لوگوں کو جان عزیز ہے کیا امریکن نے وہ کیا جاری کرتے ہیں بیسی والے کہ اس ملک میں نہ جائے اس سے تو نکلوالیں نواز شریف صاحب میں ہی وہ ایک نام ہوتا ہے نواز شریف صاحب ایک کام کریں کہ جو کچھ بھی ہوگا میں ان کے دورے کو ایسے رائے نہیں دینا چاہتا یہ کریں کہ وہ جو ایڈوائزری ہاں ایڈوائزری وہ ایڈوائزری کو ہی واپس کرا دیں کہ امریکن جائیں پاکستان میں کوئی عرض نہیں ایڈوائزری تو آپ واپس نہیں کرا سکرے اور اس سارے خطے میں جو بہنچال آ رہا ہے اس حلچل میں ہم شامل ہونے والے ہیں دوزار چودہ میں امریکن جانے کے بعد افغانستان اور کتنا جائے گا یہ بھی ابھی سوالیہ نشان ہے کافی ساری ان کی باتیں جان کیری کی کرزئی سے تیہ ہو گئی ہیں سوائے یہ کہ فوجیوں کے کیس چیس کیا ہوں گے ایسی معاملات ہیں ورنہ آل موسٹ انہوں نے کتنے وہاں اپنے کیمپ رکھنے ہیں سٹیشن رکھنے ہیں بیسیز رکھنے ہیں سٹرائیکنگ فورس رکھنے ہیں کتنی فورس رکھنے ہیں یہ تیہا ہے ہم ایسی لگے ہوئے ہیں کہ جناب علی وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں نومبر میں اگلے مہینے دیکھیں یہ اوپن کر دیں گے کہ کتنے ٹروپس ہمارے رہیں گے ایسی میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا آپ قوم کو سمجھ آگی مجھے کیوں نہیں بلایا گیا دیکھیں آپ قوم کو سمجھ آگی یہ سارے لوگ خراب ہونے جا رہے ہیں میں نے کل عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کے کندے پر رکھ کے پستول چلائیں گے ایک دن یہ کہیں گے آپ مذاکرات کریں ان سے یہ ہوگا اور یہ لوگ امریکہ دیکھیں یہ بزنس کیسے چل رہے ہیں تو خان صاحب کو خوشی خوشی کہنا چاہیے میں کرتا ہوں سب سے بڑے علمبردار ہیں خان صاحب کے جی ان سے مذاکرات کریں وہ تو آفس کھولنا چاہتے ہیں کہ طالبان کا آفس کھولیں تو کریں خان صاحب دیکھیں ہر آدمی مذاکرات کا حامی ہے اس کا حال نکلنا چاہیے لیکن ایک آدمی کی ساری سیاست آن سٹیک لگ جائے گی اس پہ دیکھیں آپ نے دنیا کے ساتھ زندہ رہنا محول کے ساتھ زندہ رہنا حالات کے ساتھ زندہ رہنا معاملات حالانکہ انہوں نے بہت اچھی بات کیے جان بوجھ کر یہ آکھ حالانکہ کریں گے نواز شریف صاحب یا فوج کی طرف سے جو نام آئے گے لیکن لوگوں کے دلوں میں ہم نے ایک سوالیاں نشان ڈال دیا جی کہ فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں آپ نے کیوں کہی کہنا کہ انویسمنٹ کے پوائنٹ ایفیو صاحب نے بڑا دیکھا آپ میاں صاحب کو بڑا جانتے ہیں اس معاملے میں بھی میاں صاحب کو بڑا جانتے ہیں کیا لگتا ہے سینئورٹی پہ کرنے والے میاں صاحب یا آپ کو لگتا ہے میاں صاحب اپنی پسند سے کوئی کھریں گے دیکھیں ایک بہت عرصے سے میں ان سے دور ہوں لیکن جو اشارے کنارے بتا رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں کریں گے جو لوگ سینئورٹی کا شورٹ ڈال رہے ہیں اگر کریں تو بہت اچھا ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن مجھے شک پڑ رہا ہے برنہ ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے میرا میں ایک بندہ ہے اسے کو ابھی آپ کھانے جانے شروع کر رہا دوسرا جا رہا ہے وہ الودائی کھانے کھائے آنے والا ساتھ ایک دیکھیں اس ملک کا سانے ہیں الطاف حسین نے ٹھیکا کہ ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کی پوسٹنگ نہیں ڈسکس کرنی چاہیے اس ملک میں لوگ دیکھ کس طرف رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی طرف اور چیف جسٹس کی طرف پرائی منسٹر کی طرف کھانے آپ دکھا رہے ہیں روز در ڈسکیشن کر رہے ہیں قدو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بقاعدہ طور پر میڈیا میں ریپورٹ ہوئا ہے کہ جان کیری سر فرنڈ پیج پہ دو دن سے ہو رہا ہے میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا اخبار پڑھتا ہوں اردو والا اس میں آرہا قدو کا سعوب ہے اور زافران کے او یار ہم خدا کے بندوں ہم گئے کیا کرنے ہیں ہاں جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں پکھے جا کٹوری لگ بھی پانی پی پی آف رہا اب ہمیں یہ مل گیا ہے ایک دورہ ہم اس کو جنا بڑا تباہی آئے بابا ریزلٹ رینٹڈ ہو سکتا ہے this is the best time اور نواز شریف کا یہ دورہ کامیاب ہو سکتا ہے ان کو بھی پاکستان کی جغرافیہی صورتحال کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے کیا بتا میعا صاحب مار رہے ہیں یہ بھی ڈرون نہیں یہ توپے امریکن جو مار رہی ہیں یہ بھی ڈرون نہیں یہ جو ٹینک چھ میں سے دو یا ایک تو لگی جاتا پانچ اب آمے لگتے ہیں کبھی کسی نے یہ سٹڈی کی کہ ٹینکوں سے کتنے بے گناہ مرے ہیں اگر نقصان کی بات کریں گے تو زیادہ ہے ہم تو خودمختاری کی بات کرتے ہیں نقصان ڈرون کا شاید دیکھیں خودمختاری کی بات یہ ہے کہ قوم کا لیڈر زندہ ہو کہ enough is enough no more ڈرون کسی کی جرت ہے جی برا حال ہے ہمارا دیکھو ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا نہانے کی صورت حال نہیں دے اور نچوڑیں گے کیا جی اس میں سے اپنی صورت حال یہ ہے جناب کہ ہم نے مصنوعی اپنی فورن ایکشینج بڑھائی ہے ایک سو نو اور دس رپے اور آٹھ رپے پر ڈالر لے جا کے اور یہ آئی ایم ایف کا ریکنسیڈر کریں نواز شریف صاحب یہ پروجیکٹ میں نے جب عساق ڈار صاحب کو کہا منشی صاحب کو کہتے تُس ہی تے اپنے بابڑے بزار دے فرمولے دس دے میں بابڑے بزار کا آپ کو فرمولہ بتا رہا ہوں ایک فل ٹائم فنانس منسٹر رکھیں ایک فل ٹائم وزیر خارجہ رکھیں تریکہ ہے عساق ڈار صاحب کیا ہے وزیر خارجہ اس وقت نہیں ہے صاحب فل ٹائم نہیں ہے یہی تو کام کر رہے ہیں اس کلام اور کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بیس پچیس دن سے نظر کہا ہی نہیں ہے پاکستان میں یار کیا بات ہیں کانفرنس میں گئے ہوئے تھے امریکہ گئے ہوئے تھے تب فائنس منسٹر پہلے آپ نے چھوٹیاں کٹ کے ماری ہیں اسلام آباد جو ہے یہاں لوگ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں دیکھیں نا یہ اسلام آباد بہال ہوتے کوئی فائل نکل نہیں ہے جی ہر آدمی اسلام آباد آ رہا ہے مت آؤ یار یہ سوے ہوئے ہیں وہ کسی نے گاڑی کے پیچھے مت لکھا ہے کہ آرن مت بجاؤ قوم سو رہی ہے ہاں جی اب دیکھیں اسلام آباد کے پیچھے گاڑیوں میں یہ موڈرن ان کی ہے جیسے چیکو سلواقیہ میں سڑکوں پہ لوگوں نے ایف لکھنا شروع کر دیا تھا جو باہر دن نکل سکتے ہیں اس قسم کے چھٹکلے کرتے ہیں سر جی اس ملک کی اکنومک کنڈیشن اس دورے سے منصر ہے اس دورے کی صورتحال میں آپ کیا کھول دیں گے ٹیکسٹائل ہماری سب سے میجر یونٹ ایفری کر دیں گے یہ کروا کیا ہے اگر یہ کروا کیا ہے اور یہ شیل گیس کروا کیا ہے سیل کیا کہتے ہیں اس کو جو نہیں ان کی ایجادہ پتھروں سے ویسے تم زمین سے نہیں نکال سکے گیس نکالنے کا اگر یہ ہم دو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر وائز ڈرون شرون ان کی ایک ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی ہے جہاں ان کو کافی حد تک جہاں ان کو ایسے معاملات ملتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کم ہو جائیں گے لیکن جس چیز کا مجھے ڈر ہے میں نے قوم کے سامنے رکھ دیا امریکہ مفت مال نہیں دے گا آپ نے کہا کہ شمالی وزیستان میں اوبر جائے گا سیسا دیکھیں جسے امنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ کو جو کوڈ کرے میں نے کہا اس کا دوسرا نکتہ یہ کہ پڑے خطرناک دشتگردیں اس ملک کے قبائلی علاقوں میں جن سے یہ ریاست نمٹ نہیں پائیے جب میان صاحب کہیں گے ڈرون بند کر دو وہ کہے گا کر دیتا ہوں ان دشتگردوں کو مارو دشتگرد کیسے پارے جائیں گے آپ نے تو چکر سے باتی ہے آپ نے تو ڈڑ رہا کے اے پی سی والی بات کی ہے میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں مجھے خدشہ آکے یہ شمالی وزرستان میں جائیں گے اس فوج کو استعمال کریں گے اور اس فوج میں ایک نئے مسئلہ پیدا کر دیں گے ادھر سے ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ ٹک ٹک لگی ہوئی ہے روز یہ بھی ٹیکنیکلی آپ دیکھیں نا ہمارے اوپر انڈر پریشر کر رہے ہیں اور ہماری سٹاک اکسینج اسمان بجار یہ جیسے شادیانیں بجھ رہے ہیں ان کی خالہ کا بیٹا ادھر اوباما آج مشکل سے بڑی ہے تین ساڑھے تین ہزار پوائنٹ گر گئی جو سے پہلے آج مشکل سے بڑی ہے کیونکہ خبریں آئیتی امداز امداز کی بڑی مشکل سے کل بھی بڑی ہے آج بھی بڑی ہے یہ اکیل ڈیڈی اور یہ میام منشا ٹائپ کے جو فیننشل گرو ہیں یہ قرونی کہنا زیادہ غیر پارلیمانی ہو جائیں گے یہ اپنے گراتے ہیں بڑھاتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں جو ایک نئی نویلی جمہوریت آئی ہے اس کا سمر اس کا پھل کوئی عام آدمی کو بھی ملے کوئی نوکری مل جائے کوئی بندہ زندگی گزار لے صاحب یہ والا جو معاملہ اس پہ آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ اس فوج کو یہ دھکیل دیں گے اس فوج کے آرمی چیف نے اپی سی کے بعد کاکول میں اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کو جو پاکستان کے آئین کو مانے گا تو سر پر آئین تو مان لیا اگر آئین انہوں نے مان ہی لینا تھا تو پھر مذاکرات کی اس بات کی کرنے تھے ہم نے طالبان سے تو پھر فوج کیا مخالفت کرے گی اس بات کی کہ وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو وہ تو کہتنے کہ یہ ملک کے خلاف ہیں اور لڑنا ان سے آرمی چیف صاحب بار بار کہا چکے اس بات دیکھیں دس سال سے لڑکے بھی دیکھ لیا ایک انڈ ہوتا ہے آل کا دس سال سے دس سال سے دیکھیں نو فوج میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ اتنے شہید ہو گئے یا اتنی زیادہ وہاں کیجولٹی لکھا جاتا ہے آپ کیجولٹی پہ جائیں فوج میں جو زخمی ہو گیا وہ فارق ہو گیا یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں کہ وہاں وہ جو سپورٹس باسٹر پرال کا بھی چیمپئین ہے جنگ لگتی ہے تو اس نے بارڈر پہ جانے فوج میں لفظ کیجولٹی کا یوز ہوتا ہے وہ نہیں کہتا ہے اتنے شہید ہوئے اتنے زخمی ہوئے یہ معاملات جو ہیں اس بات کا اشت ضرورت تو تقاضہ کرتے ہیں اور ایٹیچوٹ ان کا کیا ہے کہ وہی جو پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف وہ نیا میرا وہ جو غردار وطن جس کو میں امریکہ کہتا ہوں اس کا مارک ٹو آپ لندن میں بھیج رہے ہیں شفی کیا نام ہے اس کا اخباروں میں میں نے پڑھا ریٹائر میجر کامران شفی اچھا کامران شفی امریکہ نہیں وہ یوکے میں یوکے میں اس کے علاوہ کہ وہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھتے رہے ہیں کیا ایسی بات ہے سر وہ راہ کے خلاف کیوں نہیں لکھتے رہے دیکھیں نا آپ جو غلط بات کریں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اگر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن کریں کو غلط کام کریں لکھیں لکھنا ہے آپ تو ساٹھ ملین ڈالر لانے کے اخلاف لکھتے ہیں کامران شفی لکھیں کہ ساٹھ ملین ہمارے سوٹیزر لینڈ میں نے ہدیبیا پیپر مل میں اتنے پھسے ہوئے ہیں اور یہ میں نہیں لکھتا یہ وٹنس ان کا خود رشتہ دار اور فنانس منسٹر دیکھتا کہ میں نے یہ منی لانڈرنگ کی ہے کسی کو آپ کو حق نہیں پہنچتا عطقڑی لگا ہے جب تک ان دو قیسوں کا فیصلہ نہ ہو کسی کو حق نہیں پہنچتا یہ سارا نیپ کا دارہ بند کر دیا جائے بکواس ہے یہ سارا دارہ اگر پھر یہ کامران شفی پہ اگر آپ مہتریز تو آپ امریکہ میں حسین اکانی پہ آپ کا ایک اعتراستہ تو اب تو کریئر ڈپلومیٹ یہ دوسرا مہمو گیٹ ہوگا بلکل ٹھیک کیا یہ اچھا گیا نا اچھا گیا بلکل ٹھیک کیا امریکہ میں ٹھیک ہے میں غلط آدمی نہیں ہوں نہ غلط بات کرتا ہوں یہاں امریکہ میں ایک اچھی تائین آتی کی ہے میہ صاحب کی طرف اور لندن میں اگر کر رہے ہیں ابھی بھی فیصلہ سوچیں انتہائی گندی غلیز انتہائی گندی غلیز اپائنمنٹ ہوگی اور یہ ان کے گلے پڑے گی میری پریڈکشن یاد رکھیں گندہ آدمی گندہ ہوتا ہے پرہ گندہ ہو جاتا ہے جب اس کو عودے پہ بھیجا جاتا ہے گندے آدمی کو اسی طلاب میں رکھنا چاہیے گندگی کے جہاں کی وہ جہاں اس نے نشو نمہ پائی ہے میں ایک بریک ناظرین پرگرم میں شامل کرتا ہوں کچھ مزید معاملات پر بات کرتے ہیں شیخ صاحب سکھ بریک کے بعد پرگرم میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین شیخ رشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب آگے بڑھنے سے پہلے سرہ یہ بتا دیں سرہ آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں سنائیں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کی سرہ آپ اکیلے ممبر ہیں آپ لیڈر آف دی اپوزیشن خرشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی پیتالی سیٹے کیا اراد ہے نہیں میں آپ کی محبت اور شفقت ہے کہ لوگ اور قوم اس طرح سوچتی ہے میں ہوں ہی لیڈر آف اپوزیشن کچھ کو غلط فہم نہیں ہوئی کاغذوں میں عوضے ہونے سے میں بہت سارے ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں گاندی سے لے کے آئی تک جن کے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا بھٹ ان فیکٹ یہ ہے کہ خرشید شاہ صاحب سے ہمیں گلے شکایت ہیں چینل پر کرنی مناسب بات نہیں اور میں نے پیپلز پارٹی کے سرکل تک بھی یہ بات بچائی ہے کہ بھائی یا اپوزیشن کرو یا اگر آپ نے اپنی پارٹی فرنچائز دے دی ہے اس کو تو پھر بلاول کی تکریر اور آصف زرداری کی تکریر ایک ہو نہیں جائیے آصف زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے ٹھیکے پر دے دی ہیں اپنیا صاحب قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم پانچ سال بعد اپوزیشن کریں گے پانچ سال بعد یہ زرداری صاحب نہیں بلاول صاحب کسی اور شیر کے شکاری بنے پتہ نہیں کیا بچوں کی سیاست میں نہیں آنا چاہیے میرے صرف ایمکیو ایم سے اور بابر غوری صاحب نے میں نے بھی فون کیا انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا بھی ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ آپ کے لیے میں نے کہا یار ایک ہونی چاہیے اپوزیشن باقی عمران خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں I want to clear it میں نے کہا بھئی اگر آپ لوگوں نے اپوزیشن کرنی ہے تو ایک زردار اپوزیشن کرو یہ نہ ہو کہ یہ قوم اسمبلی کی درو دیوار پہ چڑ جائے میں دو ڈھائی مہینے بعد محرم کے بعد میں خود بھی نکل رہا ہوں میں آج آپ کے پروگرام میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ میں دس محرم کے بعد نکلوں گا اگر کوئی نہیں نکل رہا کیونکہ میں ہر لیڈر کو دروازہ کٹا رہا ہوں میری دعا ہے خواہش ہے طیرل قادری صاحب نکلیں عمران خان نکلے شیخ نشیر نکلے اور جس جس نے نکلنے اپوزیشن کریں دس محرم اگلے مہینے ٹائم تو دیں سر چار پانچ مہینی اس حکومت کو ہوئے ہیں مشکل سے ٹرانزیشن ہوئی ہے یہ بھی محرم کے بعد ہے پانچ سال دیئے نواز شریف صاحب نے اور تباہی کب رونا رو رہے ہیں اس کے خلاف ریکشن اور ایکشن بھی کوئی نہیں کوئی میں کوئی اسلام آباد گرانے نہیں جا رہا نہ میرے پاس وسائل ہے میں قوم کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر مسائل زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ جاگیدار اور انڈسٹیلسٹ آپ کے نمائندے نہیں ہیں میں قوم کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا بیروزگار رہے گا آپ کی چھتیں ٹپکیں گی آپ دھکے کھائیں گے قانون بکے گا ایک چیف جسد دیکھیں سر یہ دیکھیں نواز شریف صاحب اپنی اصلی حقیقی حکومت پہلی جنوری سے لائیں گے بلدیاتی انتخاب کی ڈیڑ دی ہے آٹھ نو دسمبر تاکہ گیارہ کو جائیں چیف جسد صاحب اور بعد میں کہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ڈی سی آفیس میں سب علکے تبدیل کیے جا رہے ہیں کیا ہوں گے الیکشن اور اس قوم کو بھی کوخارش ہے ہمیں بھی کوخارش ہے کہ بھئی اتنی بے توقیری بے اہمیت اور بے اختیار بلدیاتی انتخاب پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میریج گاڑی کے پیچھے سٹیکر لگا ہوگی خان صاحب صاحب نے بات کی ہے نکلنے کی باہر کی ہے کیا ہے رہا دیں عمران خان صاحب کیا ٹھیک ہی ہوگا اللہ اچھا کرے گا خان صاحب کنوینسڈ ہے کہ باہر نکلنا چاہیے اتنی جلدی دیکھیں کس وقت نکلیں گے پچاس ہلکے وہ تو چار کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب یہاں نکلیں گے میں اس جابلی الیکشن کے مولانے خان صاحب کو دیکھیں پہلے دن سے خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے ہماری اپنی پارٹی ہے میں پہلے دن سے خان صاحب کو کہا رہا ہوں خان صاحب پچاس ہلکوں کا مطالبہ کریں پچاس ہلکوں کا مطالبہ کریں دیکھیں یہ گر رہے ہیں نیچے ایک اور نظام سارا یہ گر رہے ہیں اپنی ذات کا نظام ہے یہ مغل بادشاہوں کی جمہوریت ہے یہ ڈکٹیٹر اور پرانے ڈکٹیٹر مشرف نے اوپر وردی پہنی ہوئی تھی انہوں نے نیچے وردی پہنی ہوئی اچکن کے نیچے ہے ڈکٹیٹر کی وردی ہے ڈکٹیٹر کی وردی جو پیا کو من بھا رہی ہے اقتدار کے سنگاسن میں وہ لوگ جا رہے ہیں ماتے پہ ان کا جھومر لگ رہے ہیں جو تخت لاہور کے وفادار ہیں ان مس اس ملک کے وفاداروں کی بھی ضرورت ہے دولن تو اسے ہی بننا چاہیے نا جو پیا کو بھائے تو میاں صاحب کو پورا حق ہے کہ اپنی ٹیم اپنی مرضی سے بنائیں پھر ڈیلیور کریں تو اس میں میاں صاحب آپ ہی بتا رہے ہیں کہ پانچ چار مہینوں میں کیا ڈیلیور ہوا ہے اس دورے کے بعد وہ یوکے کے دورے کے پیچھے آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیں گے تین دن آئیں گے پھر یوکے چلے جائیں گے ڈائیں آئیں وہی رہے ہیں ایسی کپڑے تبدیل کرنے آئیں گے وہی رکھیں ایک سوٹ کیس رہا ہے وہاں کئی سوٹ کیس ان کے وہی رکھیں وہی سے تبدیل کر کے کیا تین دن تھکاوٹ آئے گی ہم یہ نہیں چاہتے کہ زیادہ تھک جہوں کہیں کہ میری جدو جہد دیکھو میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں آ رہا ہوں جا رہا ہوں لندہ نہیں بیس رکھیں نسبتا بہتر ہے پیپلز پارٹی سے نہیں آسا جیسی پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی اس سے نسبتا بہتر دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کنٹینیوشن ہے اسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آفکورس پیپلز پارٹی نے لوٹ مار ان کو اتنے تجربے اور طریقے نہیں آتے ان کی طرح پانچ سو بلین روپیز وہ ایک قسط میں نہیں دے سکتے تھے منشا خان اینڈ کمپنی کو اور اکیل ڈیڈی اور دعود اور ان لوگوں کو میں لے ان کو وہ یہ ڈیفریزر میں لگا کے کھانے کے انویسٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں مال بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں ہم مخلوق خدا کیا کرے گی جی مخلوق خدا ان کی طرف دیکھ رہی ہے ان کا اپنے گھر نہیں بڑھ رہا ہے ان کی اپنی انڈسٹرییاں پوری نہیں ہو رہی ان کی فورن یہ فورن سے انویسٹمنٹ لائیں گے میں اپیل کرتا ہوں قوم کے نام کے یہ بڑے سیاستدان اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے ہیں کچھ اور لوگ بھی لے ہیں اور سیز کو سب کچھ پتا کس کی کہا انویسٹمنٹ ہے دیکھیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہم اس لئے کہنا نہیں چاہتے جتنے ٹیکس میسج مجھے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اتنے فلیٹ ہیں یہ دبائی میں جناب علی دو منزلہ ٹاورہ اور یہ فلان اس آگڈار کے اور فلان کے اور فلان کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ثبوت میں نے نہیں دیکھا مگر میسجز آتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ٹوئٹس بھی آتے ہیں میسجز بھی آتے ہیں ٹوئٹس شویٹ کو تو میرے لوگ دوسرے بہتر آسیم وغیرہ کرتے ہیں کرائج سے لیکن لوگوں کو سب کچھ پتا ہے پھر بھی لوگ مرد ہیں لوگ کہتے ہیں یار کس کے لئے کریں تیس سال بعد چکر لگا کے پھر یہ آگے ہیں قوم وہی ہیں وہی نالا وہی پرنالا وہی بریج وہی پانی وہی کیا گیا آپ لوگوں نے ایک جو چیز جو میاں صاحب کو ہمیشہ کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے جب ایک تقریر کی تھی پارلیمنٹ پر اور آپ نے کہا تھا مقدر کا سکندر کہا تھا آپ نے کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا مگر وہ ایک بات میں تو جب ٹیبل بھج گئی تھی دوسری آپ کے بھی نہیں بھجی کہ آپ نے خود نہیں وہ جو خود والا معاملہ ہے اس میں میاں صاحب ذرا احتیاط نہیں کرتے نظر آتے ہیں ملیٹر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بلکل اچھے اچھے لگ رہے ہیں میاں صاحب کے ایسے کو خراب نہیں لگ رہے ہیں پانچ مہینے میں وہ ملکتہ آپ کو بڑا احتیاط سے چل رہے ہیں میاں صاحب اس میں دیکھیں اب یہ فیصلہ تو اب ہونے جا رہا ہے فیصلے ہوئے کیا ہیں اے پی سی کی انہوں نے کہا کریں کیا کیا ہے آپ ریزلٹ رینٹڈ کی بات کریں نا توانائی کا یہ کر رہے ہیں کیا کیا ہے بجلی کا یہ بل ہے یہ تو خود بخود ہی بجلی پوری ہو جانی ہے پیسے ہی نہیں ہونے لوگوں کے پاس میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں تھوڑا سا اور ریٹ بڑھا دیں بجلی کا کام ہو جائے گا کسی بجلی کی شاٹے اور لوگ کہیں گے یار اللہ کا شکر ہے وہ پرانی دیوے علی بات لے آؤ پرانے ہی وہ لوڈ شیڈنگ بہتر ہے یہ میں قوم کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی مہنگی بجلی کریں گے کہ ایک کمرے سے دوجہ کمرے میں جاتے ہوگا سوچ آف کریں گے توانائی ہمیں چاہیے سستی غریب کے قابل قبول ہمیں وہ توانائی نہیں چاہیے کہ بڑے آدمی کے لیے اور ریٹ ہے دیکھیں یہ واحد ملک ہے جہاں غریب کے لیے بجلی کا ریٹ زیادہ ہے جو چھوٹی بجلی استعمال کرتا ہے اس کو کہتا ہے دو سو چھوڑی ہیں اس کو بھی ریج میں لائیں گے مگر مجھے یہ بتائیے نا آپ نے کہا ایک تو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے میں ایک بات دون جاؤں گا اس کے نہیں بڑے بڑے میاں تین سال بات کہتے ہیں کہ جب پروجیکٹس آنا شروع ہوں گے تو یہ بجلی واپس سستی ہونا شروع ہوگی کیونکہ پیپرز پارٹی اور جنرل مشرف کے دور میں نہیں ہوا اور مہنگیاں بجلی ہے آئل ایپورٹ کرتے ہیں آئل مہنگا ہو گیا ڈالر گر گیا آئل کی جگہ تھوک سے ہو یا پانی کی گاڑی جلا رہا جو ایک پاکستان میں بڑا بے وقوف بنایا گیا کوئلے سے بناتے ہیں میں گاڑی پٹرول کی بات کر رہا ہم پٹرول سے چلاتے ہیں نا ساری دنیا میں پٹرول سستا ہوا ہے ہم نے کسی کا باپ مہارا جی کہ ہمارے لیے رہت نہیں ہے اگرہ تیز کرنا ہو تو بہت تیز ہے میں یہ بھول جاؤں گا آپ نے کہا کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے میں کسی غلط فہمی کو جنم نہیں دینا چاہتا میں مقصد کی سیاست کرتا ہوں میں اپنی ذات کی سیاست نہیں کرتا اور میں پیشے رہ کے زیادہ بیتر کرتا ہوں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں جد و جید کی ضرورت ہے ورنہ یہ اپوزیشن میں نے سپیکر صاحب کو بھی کہا کہ مجھے نعمت سمجھو اگر میں بھی بولنا بند ہو گیا اس اسمبلی کی طرف تو دیکھے گا خان صاحب نے کچھ کہا ہے کہ آپ کو لیڈر آف ڈی اپوزیشن بنانے کے لیے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کیا ہم نے بات کی ہے ان سے انہوں نے کیا جناب دیا نہیں وہ ساری باتیں تو نہیں ہونے والی حضر وہ آپ کو ایک امن کی ایسا کی بڑی بات ہوتی تھی میاں صاحب بڑے امن کی بات کرتے تھے بھارت کے ساتھ بٹ اس دفعہ میاں صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل موقف اپنایا ہے کہ میں عبامہ سے بات کروں گا وہاں بڑا تکلیف ہوئی ہے بھارت میں اور کہتے ہیں کہ جی بائی لیٹرل معاملہ ہے اور یہ کیا ہماری ہمارا ٹوٹ انگ ہے پھر آجازہ زفر لکس صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹ انگ نہیں ہے آپ اپنی پارلیمنٹ میں کوئی بھی قراردادے کرتے رہے ہیں اور ابھی میاں صاحب کے سیڈمنٹ چل رہا ہے بہرحال کہ خاص حمسائے ہے بہرحال کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بات کروں گا براک عبامہ سے کشمیر کے مسئلے دیکھیں مزارش یہ ہے جو بھی سربراہ آیا وہ بات کرتا ہے کیا انڈیا بات کرنے کے لیے تیار ہے چلیں میں اس سے اور مصبت کہتا ہوں میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ امریکہ سالس بڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں آپ کیوں قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں کشمیر کی جد و جہد ازادی یہ کشمیریوں کا حق ہے اور ان کی سپورٹ کرنا جد و جہد ازادی کا یہ ٹیررزم میں نہیں آتا یہ ایمان کی قیفیت ہے اور راجز افرالہ بہت اچھے آدمی ہے انہوں نے ٹھیک بات کی ان کا ابھی دل زندہ ہے جس جس کا آدمی کا دل زندہ ہے جس کی سوچ زندہ ہے جس کی ضمیر زندہ ہے اب وہ غوث علی شاہی بنے گا اس پارٹی میں اور اس کی وہاں کوئی خجائش نہیں ہے برسر ہمارے کمرانوں کو تو بڑا تکلیف ہوتی جنہ امریکہ جا کے یہ کہ یونائٹی نیشنز کی سپیچ میں بھی آج تک کوئی سربراہ ایسا نہیں آیا جس نے یونائٹی نیشن میں یہ نہ کہا کہ کشمیر کی ازادی اور جب سے میں نے عوش سمالی ہے یہ بات ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹوٹا گا ہم کہتے ہیں شاعر آ گیا ہے سردار قیوم نے بجمن سے لے کے کوالے کے پل سے لے کے نیلا بٹ سے لے کے آج تک ایک ہی تقریر ہوئی ہے جو سربراہ بھی گیا پاکستان کا یونائٹی نیشن میں ان کے پاس کیونکہ کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اور اتنا بڑا میڈیا ظاہر ہے آپ نے بھی ان کی شان میں بھی ایک آدھی بات کرنی ہوتی ہے میں نے قدو کے جوس پہ ایک بات نہیں کی نہ ایک پروگرام کے آپ ہی نے میرے پروگرام میں ذکر کیا میں نے اخبار میں پڑھا اس کے علاوہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں نے شان والی جو باتات کر رہا ہوں میں نے تو نہیں پڑھا یا ادھر سے نیوز ویک میں پڑھا ہو میں نے تو اپنے اخبار میں پڑھا اور اس کو کوٹ کر رہا ہوں یہ جو بھی سربراہ یونائٹی نیشن میں نے خود خطاب کیا یونائٹی نیشن سے اس غریب اکیر آدمی نے وہ حصہ ہے ہماری پالیسی کا نہ ہم اس سے پیچھے ہو رہے ہیں نہ انڈیا پیچھے ہوتا ہے اور اگر کوئی یہ سوچے بیٹھا ہے اکل کاندھا کہ امریکہ اس کا سالس بنے گا بابا دیکھیں انڈیا امریکہ سالس بنے گا انڈیا ایک بہت بڑی امپورٹ کی ڈیفنس مارکیٹ ہے اس وقت دیکھیں یہ سارے کاروباری لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بھی کاروباری ہے بہتر ڈیل کرے گا وہ دیکھیں اس ملک میں لوگوں کو شعور ہونا چاہیے کہ انڈیا نے دو دو سو جہاز لینے ہم نے کیا لینے بھوکے ننگے ہم تو کشکول لے کے جا رہے تھے وہ کشکول ہی ہم نے کہا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مو کالا کر رہا ہے کاش وہ بہتر طور پہ بھی مو کالا ہو سکتا تھا مجھے بریک پہ جانا ہے بہت اس سے پہلے سر اگر آپ وزیر اعظم بنتے تین سو ملین ڈالر کی آئی ایم ایف کی کس دینی ہوتی اسٹریٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا سر پھر انٹرنائشنل کیا کونٹیز رہے تھا ہمارے میں کبھی یہ نہ کہتا کبھی ان سے ایکسیپٹ نہ کرتا کہ میں انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دوں گا نہیں دیا کسی اور کی وجہ سے نہیں دیا تحریری طور پر آپ پابند ہیں دیکھیں نا میں اپنی کرنسی کو سٹیبل کرتا سب سے پہلے میں اس ملک کی کرنسی کو عزت بخشتا جو لوگ کیش ہی نہیں کر رہے پڑوسی ملکوں میں اب تو دیکھیں بہت سارے لوگ ڈالر رپونڈ لے کے جائیں گے فرس ٹائم روپیہ ایسا ہو گیا کہ بھوکے ننگے ملکوں میں بھی لوگ چینج نہیں کر رہے وردہ یہ چھوٹے موٹے ملک جو ہے وہاں چینج ہو جاتے تھے پاکستانی کرنسی لوگ لے جاتے تھے چینج ہوتی تھی پاکستانی کرنسی کو سٹیبل کرنے کے بعد صرف اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے آپ کی تو ایڈوائزری نہیں امریکہ نے ختم کی ہوئی ابھی تک امریکن پہ وہ انویسمنٹ کرنے کے آئیں گے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کھڑا ہوگا جب آپ اپنے پیسے پاکستان میں لائیں گے کہ بھائی میں اپنی انویسمنٹ لے آیا ہوں میں لائے ہوں تو آپ بھی لائیں تو پھر آئے گی سلام دیکھیں ڈالر آپ سمندر میں بھی پھیکیں گے نا تو ایک دفعہ امریکہ جائے گا وال سٹریٹ جائے گا ہو ان کو پتا کہ کس کس کا کیا ممل ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو نہیں پتا تو وہ اکل کاند ہے ان کو پتا ہے سب کچھ کہ کس کی بلی میں کس کے تھیلے میں کتنی بلیاں اور کتنے وہ ہیں اور کتنے چوزیں ہیں سو یہ سارے لوگ ان کی تو بارے نیارے ہو گئے ساٹھ روپے پہ کل ڈالر تھا جی ایک سو آٹھ روپے پہ ہو گئے ان کی تو بیٹری بیٹری لٹری نکل آئی ان کو تو چورانوے روپے پچانوے پہ اٹھانوے پہ کے آس پاس ملیا تھا ان کو اتنے کا ملیا پیپلز پارٹی کا کردار ہے پچاس پچپن فیصد کا باقی پھر ان کے دور میں آکے ہوا ہے ایک اور بریک شکصہ پروڑیم میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین شکصہ کچھ مزید ایشوز پر بات کرنے سے پہلے سے راج خرسی شاہ صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جنرل مشرف کو یہاں سے جانے کی تیاری ہیں پونی میاں صاحب کی طرف سے کہاں جی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا پھر وہ کوپریٹ کر رہے کیا معاملہ کیا ہے جنرل مشرف کا دیکھیں دنیا میں سے چار انوائے امپورٹنٹ ملکوں سے آئے ہیں کہ مشرف کو ریلیز کر دیں آپ اچھا ریسنٹلی ابھی میں جو بات کہہ رہا ہوں لیکن اب کیس عدالت کا ہے شاید یہ سارے لوگ اس پہ راضی ہوتے جو خرشیچہ کہہ رہا ہے یہ لوگ لیکن جب تک عدالت سے وہ ان کی زمانت اب ایک لال مسجد کا کیس ہو گیا سو وہ کیس ان پہ میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کا فیصلہ جو ہے عدالت پہ منصر ہے لیکن یہ ہے کہ فوج نے ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے فوج کا یہ یونانیمس ڈسین ہے کہ ان کی کوئی بیزتی برداشت نہیں کی جائے گی اور یہ فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں تیع ہوئے ہیں کہ جنرل مشرف کی کوئی بیزتی نہیں برداشت کی جائے گی اس کے ساتھ عدالت ٹرائل کرے اس کو آرمی چیف کی توجہ سے اس کی تذہیق نہ کی جائے اور میں نہیں سمجھتا سارے لوگ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی کچھ نہیں ہوگا اب عدالت کے رحم و کرم پہ ہیں وہ لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ چار بڑے اہم ایسے ملکوں نے جو نواز شریف صاحب کے بھی پرسنل دوستی اور قربت میں ہیں انہوں نے اپنے نوائے بھیجے ہیں کہ انہیں آپ نکالیں بلکہ انہوں نے تو آفر کی کہ ہم جہاز شاہز بھی بھیجتے ہیں لیکن میں ایسے پولیٹیکل ورکر یہ دیکھتا ہوں اگر وہ دیکھ بھی رہے ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کا فیصلہ جو ہے سابق صدر کا وہ کوٹ کرے گی جو بھی کرے گی اور لال مسجد کے کیس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں جب تک لال مسجد کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لئے یہ بڑا انوائے والی بات آپ نے بڑی بتا دی ہے سیخ صاحب ایک چیز کا کریٹ دیں گے اس حکومت کو کراچی کے حالات کیونکہ میں بھی کراچی سے ہارا ہوں ایک افتار رکھا بہتر نہیں سر کراچی کے عوام سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی امپرویمنٹ آئی ہے یہ سندھ حکومت تو پہلے بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی اس کا کریٹ جاتا ہے میاں صاحب کو یا چوہی سار صاحب کو یا نہیں جاتا اصل بات یہ ہے کراچی فوج کے پاس ہے رینجرز رینجرز فوج ہی ہے کمانڈ تو وہ فائیو کوری کر رہی ہے نا پیچھے ٹھیک ہے اگر ان کو یہ فری اینڈ دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ایمکیوم چاہتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلر اور بھتا خوری شوری کا جو ان پر یہ لیبل شیبل ہے ان لوگوں سے جان چھڑ جائے اتنا تو شور مچا رہی ہے ایک واحد پارٹی ہے جو شور مچا رہی وہ ایمکیوم ہے لیکن ایمکیوم واحد پارٹی ہے جس نے فوج کا ماں مطالبہ کیا آپ بیلنس کریں نا مطالبہ انہوں نے کہتا اور اب کہتے ہیں ہمیں مطالبے کی سزا دی جارہی میری باس ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے دیکھیں جہاں زیادتی ہو ان کے ایک ایم پی اے کو پکڑا ہوں نے غلط وہ غلط پکڑا گیا تھا دیکھیں جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں ایک لائیو چینل پر آپ خدا کو آزم ناظر جان کے صحیح تجزیہ کریں جہاں وہ غلط ہے ایمکیوم کے وہ بھی غلط آئیے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ان کے ایک ایمکیوم کو غلط پکڑا گیا تو پھر چھوڑا گیا تو پھر ان کی بات میں وزن ہے لیکن ایمکیوم کو ساتھ مل کے ان سارے دو نمبر کے لوگوں سے شہر کو نجات دلانی ہوگی کراچی حقیقت میں جو ہے وہ پرسکون ہوگا تو سارا پاکستان پرسکون ہوگا کراچی میں ٹربل ہوگی اگر وہاں سیاست لوگ کریں گے پارٹی پارٹی کھیلیں گے تو پھر تباہی ہوگی اگر پارٹی پارٹی کھیلیں گے پھر تباہی ہوگی اگر حقیقت پر مبنی بات ہوگی جو کلر ہے جو ٹارگٹ کلر ہے اس کے پیچھے جو بھی آدھ ہیں ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے ڈیل کیا جائے اور اگر کراچی اچھا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی گورنمنٹ کو بھی جائے گا صوبائی حکومت کو بھی جائے گا ہم کیوں کو بھی جائے گا اچھا اب ایک سوال حالانکہ میرے خیال ہے صرف چار پانچ سال اس حکومت کو ہوئے مگر کیونکہ پاکستان کی تاریخ ایسی ہے زرداری صاحب کی حکومت نے پانچ سال پورے کیا میاں صاحب کی ہمیشہ سے ایک سٹیٹڈ لائن رہی اعتراض اعتراض سارے کرتے رہے بڑکہ حکومت کو پورا ہونا چاہیے ایک سوال ٹرانزیشن ہونی چاہیے زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم پانچ سال بعد ایک طرف آپ ہیں عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف پیپلز پارلٹی کا جس کا آپ کو لگتا ہے پانچ سال یہ حکومت نے پورے کرنے ہیں اچھے برے جیسے بھی ہیں پانچ سال اس نے پورے کرنے ہیں میں اب نہیں اس بات کو بانتا ان کی جو سٹارٹ ہے وہ مایوس کن ہیں کوئی امپریسیو نہیں ہے نواز شریف کو دو تائی اکسریت ان کے پاس ہے کوئی ایک ایشیو تو بتائیں نا یار یہ ہم نے سال کرنے کے لیے ہم نے یہ بنیاد رکھ دی ہے یہ ہم نے بنیاد رکھ دی ہے نو ہزار اغوا برائے تاوان کے کیس ہے پاکستان میں جس میں ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں سات ہزار ایک سو انتالیس کیس پنجاب میں ہیں سات ہزار ایک سو انتالیس کیس پنجاب میں ہیں لوگ خود سٹیٹ بینک کا آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ پچیس ملین ڈالر روز کے باہر جا رہے ہیں روز کے پچیس ملین ڈالر باہر جا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا انٹرنیشنل ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ایجنسیاں انوالو ہو گئی ہیں ڈیفرنٹ سیکشن کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں جتنا اسلا برامد ہو رہا ہے اب تو ان کے آرمی چیف کا بھی آ گیا اس کے ناصر اپیان ہے اس نے ٹی ڈی اے جو انہوں نے نئی آرگنیزیشن بنائی ہے وہ انہوں نے کہہ بنائی پاکستان کے لیے ہم نے سو کیا باتیں کر رہے ہیں بغل میں چھوری اور مو میں رام رام کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ انہوں نے ٹک ٹک لگائی ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر جب پاکستان کے زندگی میں سیاسی کیونکہ نواز شریف کا ایک اہم دور ہے اور میری دعا کہ اللہ کریں وہ کامیاب ہو پاکستان کے مسائل بہت سیریز ہیں لیکن اگر یہاں نواز شریف صاحب اکھڑ گئے اور یہاں یہ فیصلہ کن ایسے محول میں جب امریکہ وہاں دیکھیں ہے it's a time opportunity خدا ایسے موقع پر نواز شریف صاحب کو لے کے گیا کہ جب وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن ان کی پریپریشن کمزور ہے جس تین کے ساتھ وہ گئے ہیں ان کا ہومورک بہت کمزور ہے میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پنڈی اسلام آباد میں ہوں ان کا ہومورک اس تیاری میں نہیں ہے یہ ایڈریس جو بھی جائے گا پاکستانی اوورسیز اس کے ڈینر میں جائیں گے پاکستانی جو ٹریڈرز ہیں اس کے ڈینر میں جائیں گے کیونکہ ان کا رشتہ پاکستان سے ہے اوورسیز پاکستانی ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ بگ زیرو ہے زیرو انویسمنٹ ہے زیرو پرفارمنس ہے زیرو لارڈ آڈر ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ ڈرون بخشوانے جا رہے ہیں کہیں شمالی وزیرستان جہز میں نہ لے آئے ایکشن شیخ صاحب آپ شوہ میں ایسر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شوہ میں موجود تھے ناظرین کل ملاقات ہے صدر اوباما سے نیانواز شریف صاحب کی کل رات کو جب ہم شوہ کر رہے ہوں گے رات آڑ بجے تو اس پر گفتگو بھی ہوگی کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سارے معاملات پر بات ہوگی کیونکہ پریس ریلیز آ چکی ہوگی سٹیٹمنٹس آ چکے ہوں گے شاہدیم خاندہ تو کس پرگرام سے دیجئے آپ تیری ایکسپس نیوز